نمشکار دوستو میں منوزنات آپ کا آپ کے یوٹیوب چینل یانکیٹ میں سواگت کرتا ہوں دوستو سب سے پہلے آپ کو انگریجی نوورس کی حال دکھ شب کامنا ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ نوورس ہے سبھی کے لئے کشل منگل رہے گا اور اپنے سبھی اچھے سے پڑھیں گے سٹڈی کریں گے اور دوستوں کا سیلیکشن ہوگا اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی تو دوستو نوورس پہ سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو پہلا کوششن بنا ہے دوستو پہلا کوششن ہے دوستو پہلا کوششن ہے دوستو کہا کی یہ کوششن پوچھا گیا ہے تو کہا کی گئی تھی بلکل دوستو آپ صحیح بتا رہے ہوں اجمیر میں کی گئی تھی دوستو جو والٹر بولتے ہیں یہ دوستو اپنے اٹھارہ سو جو ستیاسی تھا ستیاسی میں اے جی جے نکت ہوئے تھے دوستو راجستان کے اس کے بعد انہوں نے جو راجستان کے جو پولٹیکل ایجنڈ ان کو پتر لکھا تھا جو راجستان میں جو ویوہ خرچ کیا جاتا ہے اس میں اینیویت آئیم بہت پائی جاتی ہے اینیویت آئیم مطلب یہاں پر یہ ہے کہ بہت بڑا چڑھا کے خرچہ کیا جاتا ہے کہ اس نے اتنا کیا تو میں اس سے زیادہ خرچہ کروں تو اس طریقے کو روکنے کے لیے انہوں نے پتر لکھا تھا پولٹیکل ایجنڈز کو کہ آپ اس کو روکنے کے لیے کچھ نیم بنائیں کانون بنائیں اس کے ریکارڈنگ انہوں نے کیا تھا تو اکٹوبر کے اندر دوستو اکٹوبر 1887 کے اندر دوستو اس کی پہلی بیٹھے ہوئی تھی دوستو اج میر کے اندر اس کی بیٹھے ہوئی تھی اور 1936 کے اندر دوستو یہ بھنگ کر دی گئی تھی جو سباب بنائی گئی تھی نا اس کے دوارہ والٹر کے دوارہ اس کو بھنگ کر دیا گیا تھا دوستو ٹھیک ہے next question کرتے ہیں دوستو ہریجن سیوہ سنگ ہریجن سیوہ سنگ کی راجبطانہ ساکھا کا ادیکس کسے ملونت کیا گیا دوستو یہاں پہ راجبتانہ ساکہ کا پوچھا گیا ہے نہ ہی حریجن سیوہ سنگا تو راجبتانہ ساکہ کسے نکت کیا گیا تھا دوستو بلکہ صحیح کا آپ نے ہر ویلاز جو ساردہ جی تھے ان کو نکت کیا گیا تھا تو دونوں ہی بات کر لیتے ہیں جو راجبتانہ ساکھی اس کو کس نے نکت کیا دوستو ہر ویلاز ساردہ جی کو نکت کیا گیا تھا ادیکس نکت کیا گیا تھا دوستو اور جو رام نارائن جی تھی آپ کے رام نارائن چودری جی کو دوستو منتری بنایا گیا تھا ٹھیک ہے اور یہ کس نے بنایا تھا تو دوستو یہ بنایا تھا امرتلال جی آئے تھے امرتلال بٹھل تھے امرتلال بٹھل اجمیر آئے تھے تو اجمیر جب امرتلال جی آئے تو انہوں نے ان دونوں کو ان کو تو عدیقس بنا دیا اور ان کو منتری بنا دیا تھا دوستو اب حریفیلاس جو ساردہ جی تھی یہ تو کری لیا یہ بھی کر لیا اب حریجن سیوہ سنگہ اس کو بھی جان لیتے ہیں تو حریجن سیوہ سنگہ دوستو اس کی ستھاپنا کس نے کی تھی بلکل صحیح دوستو مہن داس کرمچن گاندی جی نے سمجھے کہ انہوں نے اس کی ستھاپنا کی تھی اور کب ستھاپنا کی تھی تو دوستو اس کی ستھاپنا کی تھی 13 ستمبر 1933 کو ستھاپنا کی تھی اور اس کے دیکس کس کو بنایا گیا تھا دوستو وہ بنایا گیا تھا اس وقت گنشام داس بڈلا کو گنشامداز بڑھلا جی تھی وہ اس کے دیکھس بنایا گئے تھے دوستو اور کب ستاپنا کی گئی تھی 13 ستمبر 1933 کو ستاپنا کی گئی تھی ہریجن سیوہسن کی کس کے دوارہ ماتبان گاندھی جی کے دوارہ پہلے دیکھس گنشامداز بڑھلا جی تھی اور راج پتان میں ہائرویلا ساردہ جی تھی یہ دیکھس تھے رام نران جی ہے چودری جی ہے یہ منتری تھے اور ان کو کس نے منتری بنایا تھا امرتلا ویٹھل جی آئے تھے انہوں نے ان کو منتری بنایا تھا دوستو نیسٹ کوئچن کرتے ہیں کون سا کور سمیلیت نہیں ہے دوستو کون سا کور سمیلیت نہیں ہے یہاں پہ تو اپنے لکھ دیا نرتے ہے یہاں پہ لکھ دیا جن جاتی کون سا ہے اب بات کرتے ہیں رائی نرتے بھیل کا ہے بلکل ہے جی والا نرتے گراسیا کا ہے بلکل ہے جی پنی ہاری ڈامور کا ہے نہیں دوستو پنی ہاری کس کا ہے یہ اپنا کال بیلیا کا ہے اب یہ صحیح ہو جاتا ہے کال بیلیا جن جاتی کا ہے سنکریہ یہ بھی دوستو کال بیلیا جاتی کا ہے اور کال بیلیا کی بات کرتے ہیں دو چار اس کے اور ڈانس ہے وہ بھی بات کر لیتے ہیں دوستو تو کال بیلیا کا جو ڈانس ہے دوستو وہ ڈانس ہے ہم نے ایک تو آپ کا ہو گیا اڈونی ہو گیا دوستو اڈونی ڈانس ہے ایک کال بیلیا ہے کال بیلیا ڈانس بھی چلتا ہے اس کا جو بولتے ہیں ہم نے ایک دوستو اس کا چلتا ہے یہ سنکریہ وہ بھی اپنے نے کری لیا ایک اس کا پنیہاری وہ بھی اپنے نے کری لیا پنیہاری اور ایک اس کا چلتا ہے دوستو بگڑیا یہ نرتے چلتے ہیں جو کال بھی لیا ہے دوست کو اس کو وینویسکو کی ویرہ سا سوچی میں رکھا گیا ہے دوستو اس نرتے کو ٹھیک ہے نیچٹ کوچن کرتے ہیں دوستو اب اپنے راجستھان میں جرینا جرینا کا مکبرہ شتیت ہے تو اس کو جرینہ بی 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 بولتے ہیں بی بی جرینہ تو ان کا مقبرہ کہاں ستیتا ہے دوستو بلکل صحیح بتایا آپ نے ان کا دھولپور میں ستیتا ہے دوستو اور کس نے اس کا نرمان کروایا تھا دوستو جو مغل بادشاہ تھی اپنے کون تھے آجم شاہ آجم شاہ نے دوستو سترمی ستابدی کے اندر اس کا نرمان کروایا تھا اور اس کی اکرتی ہے مقبرہ کی کس کے اکورنگ ہے دوستو اس کی اکرتی تاج محل کی طرح ہے دوستو تو تاج محل کی اکرتی کی طرح ہے دوستو اس کو بنایا گیا کس نے بنایا آجم شاہ تھی انہوں نے سترمی ستابدی بنایا تھا دوستو اور کہاں دولپور میں ستیتا ہے دوستو next question کرتے ہیں دوستو بندی کسان اندولن بندی کسان اندولن کا سمندرہ ہے تو کسے سمندرہ ہے دوستو اس میں بلکل صحیح دوستو جو آپ کے 1926 سے لے کے 1943 تک اس تک سمندرہ ہے پندیت نینورام سرماجے نے کی تھی دوستو اس کی ستابدن اور یہ جو اندولن تھا مکہ روپ سے کس میں تھا پرساشن کا ویروت تھا دوستو اس میں اور اس اندولن کو کس نام سے جانا جاتا ہے دوستو بلکل صحیح کا دوستو آپ نے اس کو برڑ کسان اندولن کے نام سے بھی دوستو جانا جاتا ہے next question کرتے ہیں دوستو اپنے اراؤلی پرت مالا کے کس بھاگ میں سروات دک سنکھیا میں انترال ویدی امان ہے آپ کو دوستو یاد ہوگا اراؤلی پرت مالا یہ اپنا پیارا سا راجستان ہے دوستو پیارے راجستان میں اسے بیچ میں سے جاتی ہے اراؤلی یہاں سے دوستو نیچے سے بڑی ہے اوپر سے جا کے چھوٹی ہے اس طرح سے اس طرح سے اراؤلی ہے اور اب اس اراؤلی کی دوستو بات کرتے ہیں تو کہاں ہے اپنے کو پتا ہے دوستو مدھیا میں سب سے کٹی فٹی ہے اور اوپر کی طرف یہاں ہے انترال دوستو اس کامپے ہوگا بلکل صحیح دوستو اتر اور بڑی وردی یہاں اور اس طرف رہے گا دوستو اور اگر دوسر میں کوششن آ جاتا ہے تو دوستو راجستان میں اس کی لمبائی کیتی ہے دوستو اپنی بات کی ایک بار اور بات کر لیں راجستان میں دوستو 550 کلومیٹر ہے اور ویسے ٹوٹل لمبائی کی بات کریں ٹوٹل لمبائی 10% نیواز کرتی ہے اس عراولی کے اندر ٹوٹل لمبائی آئے گا تو لکھ دیں گے دوستو 550 عراستان میں ٹوٹل آئے گا 600 باند میں کر دیں گے دوستو چھتر فل کے بارے پوچھے گا تو چھتر فل کتنا ہے عراولی کا 9% کی گرتی ہے عراستان کا اور جن سنکھیا یہ بات کریں تو کتی ہے دوستو 10% جن سنکھیا ہے اور اس پرکار سے اپنے سارا کری لیں گے دوستو دوستو اپنا کوششن ہے اندرہ گاندی نہر کی شاکھاؤں کو اتر سے دکشن یہ کرم میں سہی کرم بچانی ہے یعنی اتر سے دکشن سمجھ رہے ہو نا دوستو آپ اتر سے دکشن مطلب کی اس طرح سے اپنے کو پتا ہے اس طرح سے چلتی ہے تو اتر سے دکشن یہاں سے لے کے اس طرف چلنا ہے اپنے کو تو جب اس طرف چلتے ہیں تو اس کی ساکھاؤں کی بات کرتے ہیں ساکھائیں اس کی ٹوٹل کتی ہیں دوستو ساکھائیں اس کی نو ہے اور لفٹ نہر کی بات کریں تو لفٹ نہر دوستو کتی ہے اس کی بلکو سہی دوستو لفٹ نہر ہے اس کی ہے سات ساکھائیں تو نو ہے دوستو اور لفٹ نہر کی بات کریں تو دوستو سات ہے اب اتر سے دکشن کیا ہے تو اپنے کو یاد ہوگا دوستو جو اس کی ساکھائیں کرتے ہیں ایک ساکھا تو تو صرف ٹیڑی چلتی ہے بس ایک ساکہ اس طرف ہے وہ کونسی ہے وہ ہے راوت سرساکہ باقی ساری اس کے رائٹ سائیڈ کے اندرہ آتی ہے کوئی نہری اس طرف سے آ رہی ہے نا دوستو تو باقی تو اس طرف ہے دوستو ساری ٹھیک ہے یعنی آٹھ تو اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے اس میں بات کرنا تو پہلی کونسی آپ کو یاد ہوگا دوستو اس میں اگر آپ دیکھو گے تو اس میں تو تی نمبر آئے اپنا پر ویسے میں سوچا ایک بار بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلی کونسی آتی ہے دوستو سب سے پہلی آتی ہے اپنی انوپگڑ آتی ہے دوستو ٹھیک ہے انوپگڑ کے بعد کونسی آتی ہے انوپگڑ کے بعد دوستو آتی ہے سورتگڑ آتی ہے دوستو یہ دونوں گنگر میں پڑھ گئے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں نیچے آتی ہے نیچے چار اور آتی ہے وہ کانتی ہے وہ آتی اپنی پوگل آتی ہے پوگل کے بعد دوستو دانتور آتی ہے دانتور کے بعد دوستو یہ بشلپور جو بولتے ہیں بشلپور یا بشلپور وہ آتی ہے اس کے بعد آتی ہے دوستو چارن والا آتی ہے یہ چار آتے ہیں دو پہلے آتے ہیں پھر چارنیچے آگے ہیں اس کے بعد میں لاسٹ والی جو دو بچی وہ دوست اپنی آتی ہیں جیسไมر میں وہ کون کونسی ہے وہ ہے دوستو ایک تو آگیا آپ کی ویبل ساکھا آگئی اور ایک نیچے کون سے آگئی ساگر مل گوپا والی یہ دو آگئی دو تو گنگا نگر کے اندر آگئی دوستو ایس چین ار کے اندر اس کے بعد یہ دوستو بیکہ نیر کے اندر آگئی اور لاسٹ والی جیسل میر کے اندر آگئی ٹھیک ہے اور جو اوپر والی یہ راو سر والی ہے یہ آگئی دوستو آپ کی ہنمانگر میں اس طریقے سے دوستو اس نو یہ ساکھائیں ہو جاتی اور ساتھ لیفٹ لینے وہ اپنے دوسرے پارٹ میں بات کریں دوستو کو کہ لمبا ہو جائے کوششن منا